نہیں نمرتہ میرے لیے مر چکی ہے وہ اسی دن مر چکی تھی جس دن اس نے میری مرضی کے خلاف اس انسپیکٹر کے بچے سے شادی کر لی تھی یور آنر میں پہلی عورت ہوں جو اتنے لوگوں کے سامنے اپنی لوٹیوی عزت کا بیان دے رہی ہوں اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے یور آنر کہ پتی کے سامنے پتنی کی عزت لوٹی گئی اگر دوسری مظلوم عورتوں کی طرح میں بھی چھپ رہ گئی تو عورتوں کے ساتھ ایسے گنوں نے پاپ ہوتے رہیں گے وشمبر پرساد اور چرنہ جیسے گنے گار پلتے رہیں گے یور آنر اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری پتی کی ہاتھیا کی مجھ سے میری عزت چھین لی اس سے ایسے سزا دیجئے یور آنر کہ آئینہ کسی بھی چرنہ جیسے مجرم کو ایسے گنوں نے حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو یور آنر یہ سب منگڑن کہانی ہے وشمبر پرساد جیسے نیتا اور ان کے بیٹے کو بدنام کرنے کی سازش ہے ڈاکٹری ریپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نمرتہ سنگھ کے ساتھ بلاتکار ہوا ہی نہیں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں ان کے پتی ایک کڑک آفیسر تھے ان کی ٹیرریس لوگوں سے سخت دشمنی تھی کسی ٹیرریس نے موقع پا کر ان کا خون کر دیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے موقع چرن راج کا اس درگٹہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے یور آنر چرن راج نمرتہ سنگھ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی مردی سے انسپیکٹر رنجیت سے شادی کی یہ بات ان کو ایک آنکھ نہ بھائی اور اس لیے بدلے کی بھاونہ سے انہوں نے ان کے ساتھ ایسی ظلیل حرکت کی ان کے پتی کو ان کی آنکھوں کے سامنے جان سے مارا لا یہ سب باتیں سراسر چھوٹ ہیں کیونکہ جس دن درگٹہ ہوئی اس دن میرا موقعل اس شہر میں موجود تھا ہی نہیں وہ تو دوسرے شہر میرتہ میں مسٹر شاملال کی بیٹی کی شادی میں گیا ہوتا یہ ویڈیو کسٹ اور فوٹوگرافز اس بات کے ثبوت ہیں یور آنر میں مسٹر شاملال کو اطلالت میں حاضر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے شاملال شاملال میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا مسٹر شاملال جی کیا چرنڈ راج تیس اگست کو میرتہ میں آپ کی بیٹی کی شادی میں موجود تھا جی ہاں اس کا مطلب ہے وہ سارا دن آپ کے ساتھ تھا جی ہاں شادی کے بعد رات کو دس بجے وہ واپس گئے یہ جھوٹے صاحب چلا سر جھوٹے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ وکیل جو سچ کو جھوٹ کہہ رہا ہے اوہ وکیل اگر کل تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ وہ ہے اور آج وہ کٹ کرے نہیں کھڑی ہو کر وہی کہتی جو یہ کہہ رہی ہے تو کیا تو اسے ثبوت مانتا ہے یہ جھوٹے سرکار یہ وکیل جھوٹا ہے یہ اطلالت جھوٹی ہے نمرتا دیوی کیا آپ کے پاس ایسا کوئی گواہ یا ثبوت ہے کہ چرن راج موقع وارداد پہ موجود تھا گواہ ہاں گواہ ہے میری پاس میری گواہ شاملال جیسے مکار نہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں ان کی معصومیت پر انسان تو کیا بھگوان کو بھی وشواس کرنا پڑے گا گواہ میں لاؤں گی یہ رونر میں لاؤں گی دیکھو بچوں تم عدالت میں وہی کہو گے جو ہم نے تمہیں سمجھایا ہے کہ ہمارے بیٹے چرن راج نے تمہاری چیچر کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی اس نے انسپیکٹر رنجیت کو گولی ماری سمجھ گئے نا نہیں ڈائٹ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے ان لوگوں کو تو میں انڈل کروں گا غصے سے نہیں بیٹے غصے سے نہیں بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں پیار سے سنو ہمارے وکیل نے جو بیان لکھ کر دیا ہے کل کوٹ میں تمہارے بچے لوگ وہی بیان دیں گے برنا تم لوگوں کی زندگی کا نام و نشان مٹا دوں گا سمجھے ساپ آپ بلکل فکر نہ کریں ہم اپنے بچوں کو رات بھر پڑکشا کی طرح یہ باتیں یاد کروا دیں گے جیسے آپ نے کہا ہے اسی طرح کوٹ میں بچے یہی بیان دیں گے ساپ ہاں ساپ آپ فکر نہ کریں اس دن جب لوگ اپنی ٹیچر کے ساتھ فینسی ڈسک لے گئے تو کیا ہوا ڈرومت ڈرومت اس دن جو دیکھا ساپ ساپ بتلا دو اس دن ساپ اس دن ساپ اس دن ہم اس دن ہم تم بولو 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 نا ڈرومت ڈرومت پیٹا بولو اس دن کیا ہوا تمام سبوت اور گواہوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عدالت چرن راج پر لگائے گئے الزاموں کو غلط قرار کرتے ہوئے چرن راج کو باعزت بری کرتی ہے ڈرومت ڈرومت خود دیکھ آپ سے جلتی ہی اس دھرتی کو دیکھ خود کیا چاروں سے سکتے ہوئے انسانوں کو دیکھ بے گناہ کے خون سے لپیوی لاشوں کو دیکھ باہر نکل اس پتھر کی مورد سے خود جواب دے مجھے نائی دے مجھے نائی 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 تُو کسی کے ساتھ نائی نہیں کر سکتا تُو صرف انسان پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی بربادی کا تماشا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اگر تُو ہم جیسے مجبروں کی رکشہ نہیں کر سکتا ہے تو تُجھے انسان بنانے کا کوئی عدکار نہیں ہے اور تُجھے بھگوان کہلانے کا بھی کوئی عدکار نہیں ہے تُو نہیں تُو نے مجھے صرف اڑھا کر جینے کی لائک نہیں چھوڑا اور اب میں تُجھے یہاں شانتی سے بیٹھنے کی لائک نہیں چھوڑوں گی تیری اس خاموشی کما ایسا جواب دے کر جاؤں گی کہ پتھر کی اس مورت میں تیرا کلیجہ پھر جائے گا تیری اس سامنے میں اپنی موت خود لکھوں گی اور اگر تُو بھگوان ہے تُو بدل کر دکھا میری اس فیصلے کو تیری اس مورتی جی مجھے مات جانے دیجئے پتا جی مجھے مات جانے دیجئے نہیں بیٹی نہیں خودکشی بستلوں کا زیور ہے انسپیکٹر رنجیت سنگھ جیسے پہد اور پولیس آفیسر کی پتنی کو میں کائروں کی موت نہیں مرنے دوں گا ان کے بین آپ میری جیون میں گھٹ گھٹ کر مات جانے کی سواں رکھ رہے کیا ہے تمہیں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں ہے بیٹی بلکہ ان سالموں کو مار کر جینا ہے جنہوں نے میرے جگر کے ٹکڑے کو گولیوں سے چھلے کر دیا اور میری بہو کو بے حصد کر دیا نہیں پیتالی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں ہے بیٹی طاقتور تمہیں بھگوان بھولے ناتھ بنائیں گے نہیں 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 ہاں بیٹی تم اتنی شکتی شالی ہو جاؤ گی کہ تمہارے جوتوں کی آواز سن کر بڑے بڑے سورماوں کی چھتی پھٹ جائے گی اور تم سے نظریں ملاتے ہوئے شیلدی تک اپنی گردن جھکا لے گی آؤ بیٹی بھولے ناتھ کے سامنے سر جھکا کر عاشرواد لو سب ٹھیک ہو جائے گا موسیدی مجھے شکتی دینا تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا ہوں بی بی جی جائے بھولے نات کی جائے بھولے نات کی آج شیوراتری ہے یہ لیجے بھولے نات کا پرشاد مجھے جائے بھولے نات مجھے جائے بھولے نات کون میں نا بابا نا آج شیوراتری ہے یہ بھولے نات کا پرشاد ہے پرشاد ہے جی نہیں یہ بھام ہے گربر ہو جائے گی کچھ گربر نہیں ہوگا اگر تم پیل ہوگی تو منکی ساری مراد پوری ہو جائے گی آج لے پیلے پیلو 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 پیلے جائے بھولے نات آج لوں بھائیا ہے وہ جڑی جڑی سلامت رہے جس ہے OLD اگر ہمارا بس چلے تو تمہیں یہ وردی اور ٹوپی پہنا کر اس شہر کا ایس پی بنا دے نا بابا نا یہ مار دھاڑ کی نوکری آپ کو مبارکہ آپ جائیں اپنے ڈیوٹی پر اور ہم چلے ہماری ڈیوٹی پر تم نے اس گھر میں پیر رکھنے کی ہمت کیسے کی مانجی خبردار جو مجھے مانجی کہہ کے پکارا تو نکل یہاں سے لیکن میری بات سنی یہ کیا کر رہی ہو تم ملے بات سنی مہو دایا پریڈ آپ کے نرکشن کے لیے مستحط ہے مہو دایا پریڈ آپ کے نرکشن کے لیے مستحط ہے پریڈ سا دھان مہو دایا پریڈ من سوبرائی مہو دایا پریڈ من سوبرائی مہو دایا پریڈ من سوبرائی نینے دیکھ مہو دایا پریڈا کونسٹیبل ہری رام کو سرسریف گھرسواری کے لیے برسکار پردان کیا جاتا ہے ہیڈ کونسٹیبل عوطار سنگھ کو چیشت نشانے بازی کے لیے برسکار پردان کیا جاتا ہے بواہ مونی راجو کیسے ہو وہ اتنے دن ہم سے ملنے کیوں نہیں آئی راجو بواہ تو ہم سے روڑ گئی نہیں میرے بچوں میرے نصیبی مجھ سے روڑ گئے ہیں قسمت نیموں موڑ لیا ہے مجھ سے بواہ آپ دو رہی ہیں نہیں تو نہیں کیسی ہو نا امرتہ اچھی ہوں بھابی اچھی ہوں میں تو سمجھی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوں بلکل اکیلے ہو گئی ہوں میں ایسا نہیں کہتے ہم سب جو ہے تمہارے دیکھو سب ہی تو ہے بھائیہ کیسے ہیں وہ بھی اچھے ہیں اچھے ہیں نا دیکھو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگنے کے لیے ہچکچانا مت سب کچھ تو ہے میرے پاس بس اچھے میں چلتی ہوں بھابی کھانا کھا کر جاؤنا نہیں تم تو جانتی ہو تمہارے بھائیہ کی آنے کا وقت ہو گیا ہے پھر کسی دن آنگی اچھے چلو اچھے ممی ہم بواہ کے بات رہیں گے ممی پلیز ممی ہم کل آ جائیں گے بیٹے کل سکول ہے پھر کبھی آئیں گے چلو چلو اچھے بواہ ہم جاتے ہیں بھائی بھائی بوا بھائی اچھے بی ایس پی کھانا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہمارے دیش کی کون سی قانونی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک پولیس آفیسر دوسرے پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے جی یہ میرے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا اور پھر میرے سے جونیر بھی تو ہے تم بھی مجھ سے جونیر ہو اور تم نے بھی میرے سامنے ایک پولیس آفیسر کو مارنے کی بتمیزی کی ہے انسپیکٹر کارن کیوں میں گو تمہیں شرم نہیں آتی ایسی غیر قانونی اور گھٹیا حرکت کرتے ہوئے کیا کیا ہے میں نے اس ماسوم نرس کی دردشہ سن چکی ہوں میں اس پہ ہوئے اتی اچار کی کمپلین لکھ چکی ہوں میں کبھی سوچا ہے تم نے کی کوئی آدمی تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو سپی صاحبہ سبان سبال کر بات کیجئے کیوں خود کی پرچھائیں پر پاؤں پڑے تو چلا اٹھے کیا وہ ماسوم لڑکی کسی کی بہن نہیں تھی کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی کیا اس لڑکی کی عزت عزت نہیں تھی اگر دیش کے رکھشک کی بخشک بن جائے تو اس دیش کی حفاظت جا کر کہاں روئے گی میں آج تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہی ہوں اگر آج کے بعد تم نے کوئی بھی غیر قانونی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھے گناہ اور گنے گار دونوں سے سخت نفرت ہے میرے اقلاف کرا ہو رہا تھا یہ کیا بہودہ مزاک ہے مزاک نہیں یہ قانون کا اپنا ایک انداز ہے چونی تیرے پتی کی لاش پر قانون کے سارے انداز اور کھیل ختم ہو گئے تھے نہیں وشمبر کھیل تو وہیں سے شروع ہوا تھا جو ختم ہوگا اب تم سب کی اندھ پر اور ختم کروں گی میں اوہ اچھا اچھا تو پتی کی وردی پہن کر تم مجھے قانونی انداز سکھانے آئی ہو اور ساتھ میں ارسٹ وارنٹ بھی لائی ہوں تم مجھے گرفتار کروگی کس حیثیت سے اور کون سے جرم میں اس شہر کی ایس پی ہونے کی حیثیت سے اور اس لاچار نس کے ساتھ بلتکار کرنے کی جرم میں چھوڑی ایس پی ہو یا ڈی ایس پی کلیکٹر ہو یا کمیشنر قانون کی ساری ہستیاں میریانگر میں پلتی ہیں اور اس چھت کے نیچے ان تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں تیری تقدیر تو میں لکھوں گے ویشمبر جیل کی دیواروں میں you are under arrest ہس لے ہس لے ویشمبر یہ تیری زندگی کی آخری ہزی ہوگی تیری لے موسیقی موسیقی یاد رکھنا یہ تمہاری سندگی کی آخری بھول ہوگی چلو موسیقی موسیقی بیمانی کی نکاب تو پہلی چہری پہ چڑھا رکھی ہیں ان نکابوں پر اب اور کتنی نکاب چڑھاؤگی موسیقی 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 نہیں میں تجھے اتنی آسانے سے منہ نہیں دوں گی ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے موسیقی 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 بھائیوں اور بہنوں میں اپنے دل سے آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو نے مجھے اپنا قیمتی ووڈ دے کر مجھے کامجابی کی ملزل تک پہنچایا ہے میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ سے کیا ہوا ہے کہ ایک وعدہ نبھاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جانسی کی لانی کا جنر دن ہے بھائیوں اور بہنوں میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آج کے بعد کسی بھی عورت پر کسی کسم کا تیہچار کسی کسم کا حد نہیں آئے یا کسی کسم کا ظلم نہیں ہونے دوں گا عورت کا درجہ میری نظر میں مہان ہے واہ 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 بشمبر پرساد بشمبر پرساد بشمبر پرساد بشمبر پرساد اور اس نعرے کو اتنی زور سے بولیے اتنی زور سے بولیے کہ اس کی گوج اس دیش کے ہر کونے کونے تک پہنچے تاکہ اس دیش کے ہر کونے میں جانسی گرانی پیدا ہو